اسلام علیکم گائز اس is حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمزہانی ورل تو گائز کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیئر روٹین کے بارے میں می ہیئر روٹین کہ سب سے پہلے میں سب اٹھتا ہوں اور اپنے بالوں پر آئل لگاتا ہوں اگر میں نے ساری رات آئل نہیں بھی لگایا ہوا تو میں سب اٹھتا ہوں اور آئل کر لیتا ہوں پیفور واشنگ می ہیئر تو سب سے پہلے آپ اپنے بالوں پر آئل لگائیے اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو واش کرنا ہے نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا پندرہ بیس منٹ پہلے بھی اگر آپ آئل لگا لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال جو ہوتے ہیں وہ موسٹرائز ہو جاتے ہیں آپ کے بالوں میں موسٹر آ جاتا ہے اور آپ کے بال جو ہیں وہ ٹوٹتے کم ہیں جب آپ شیمپو کرتے ہیں اور سیکنڈ چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کافی امپورٹن ہے بہت سے لوگ اس کو موسٹر کرتے ہیں تو جو لوگ شیمپو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو شیمپو آویلیبل ہیں زیادہ تر لوگ سلفیٹ جو شیمپو ہیں جس کے اندر سلفیٹ کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے بالوں کافی ڈرائے کر دیتا ہے تو وہ شیمپو ہم یوز کرتے ہیں اگر آپ اپنے بالوں پر سلفیٹ فری شیمپو یوز کریں تو امید ہے کہ آپ کو اس کے بعد کنڈیشنٹ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن اگر آپ اپنے بالوں پر کوئی سلفیٹ والا شیمپو یوز کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو مارکٹ میں شیمپو آویلیبل ہیں پینٹین ہو گیا اس کے علاوہ جو شیمپو ہیں وہ کافی سارے جو شیمپو ہیں اس کے اندر سلفیٹ موجود ہوتا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ شیمپو کریں میرے پاس پینٹین کا ایڈوانسٹ ہیئر فال سلیوشن میں کنڈیشنر ہے آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا جب آپ اپنے بالوں کو واش کرتے ہیں تو اپنے بالوں کو کنڈیشنر لازمی کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بال ہیں وہ گرنا کم ہوں گے اور آپ کے بالوں میں موسٹرائز کافی ہاتھ آگائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ کے بال جو ہیں اگر اس کے اندر سینسٹیویٹی زیادہ آگئی ہے آپ کے بال اگر آپ اس طرح سے ہاتھ پیڑتے ہیں اپنے بالوں میں تو وہ ٹوٹنے چروع ہو جاتے ہیں تو اپنے بالوں میں ون سینہ ویک اور ٹوائس سینہ ویک ٹھیک ہے ایس پر یور ریکوائرمنٹ جیسا کہ آپ اپنے بالوں کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے بال کافی زیادہ راف لگ رہے ہیں تو دو ٹائم دو ٹائم ہفتے میں دو بار آپ نے یوز کرنا ہے اور اگر آپ کے بالوں میں سلکی ہیں سموتھ ہیں تو آپ ہفتے میں ایک بار کوئی بھی کنڈیشنر اور شیمپو یوز کر سکتے ہیں کونسا شیمپو اور کونسا کنڈیشنر بیس پرے گا اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے بالوں میں جب بھی آپ اپنے بالوں کو واش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے بالوں کو گیلے بالوں میں کنگا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بری کنگا ہے جس کے دانے جو ہیں جو درمیان میں سائز ہوتا ہے ان دونوں ٹھیک ہے یہ پنگرز کے درمیان جو سائز ہے اگر وہ کم ہیں تو آپ کے بال جو ہیں وہ ٹوٹیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر جب آپ اپنے بالوں کو واش کرتے ہیں تو آپ کے بال بہت جلدی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں پر اگر آپ نے کنگا لازمی کرنا ہے تو آپ اپنے بالوں میں موٹا گنگا یوز کریں جس کے درمیان میں یہ دیکھ سکتے ہیں سائز تھوڑا سا بڑھا لیں کنگے کا تاکہ آپ کے بال کم سے کم ڈوٹیں اور تھرڈ ٹائم کہ آپ اپنے بالوں میں کوئی ایسی پروڈکٹ یوز کبھی مت کریں جو آپ کے بالوں کی نریشمنٹ کو خراب کرے آپ کے بالوں کو بڑھیک کرے اور آپ کی بالوں کی گروت کو جو ہے کافی زیادہ ڈسٹروئے کرے تو اس کے لیے آپ کو ایسی پروڈکٹ یوز کرنی ہے جس کے اندر کوئی ایسے ہامفل کیمیکلز نہ ہو جو آپ کو پتا ہوگا کہ ایسے کیمیکلز جو بالوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے وہ آپ نے یوز نہیں کرنے تھرڈ ٹائم آپ نے ہیر ڈرائیڈ جو ہے ہیر ڈرائیڈ کا یوز جو ہے وہ کم سے کم کرنا ہے اگر آپ اس کو اینی وینٹ پر یوز کرتے ہیں تو it's a very good thing لیکن اگر آپ اس کو frequently روزانہ ہی اس کو یوز کریں گے روزانہ یہاں ہفتے میں ایک بار اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس کو روزانہ یوز کریں گے تو آپ کے بال کافی اتک ڈیمیج ہو جائیں گے روکھے ہو جائیں گے اور اس سے آپ کے بالوں کا گھننے کا problem بھی ہو سکتا ہے تو یہ recommend ہے کہ آپ اپنے بالوں میں ہیر ڈرائیڈ کم سے کم یوز کریں اور اس کے علاوہ آپ اپنے بالوں پر oil لگانا کبھی مت بولیں جب آپ بالوں پر proper محنت کرتے ہیں تو اس کا result جو ہے وہ آپ کو four to six weeks کے اندر آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ اپنے بالوں پر کیا محنت کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بالوں کو برباد کر رہے ہیں تو آپ کو جلدی سے بھی جلدی result مل جائیں گے کہ آپ کے بال جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ اپنے بالوں پر اچھا جو ہے work کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی proper growth کا حیار رکھ رہے ہیں اپنی proper cutting کا حیار رکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی results four to six weeks میں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بالوں کو بڑھا کرنا چاہ رہے ہیں growth enhance کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو frequent times میں cutting کروانی چاہیے اپنے بالوں کی جو نوک ہیں ان کو cut کروانا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال جو ہیں healthy بھی رہتے ہیں ٹوٹنا بھی کم ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کے بالوں پر اتنا effect بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے بال جو ہیں گریں گے ٹھیک ہے کیونکہ جب ان کی جرے کمزور ہو جاتی ہیں بالوں کی تو وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے میں نے جو سارے آپ کو steps بتایا ہیں تو وہ کافی جب ان کے بیٹیں ہے حافرت